ناظرین ہم آپ کو ایک عام خبر سے اگاہ کرتے چلیں چیچا وطنی گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول نمبر ایک کی ناکس مٹیریل سے بنائی گئی دیوار زمین بوس ہو گئی جو کہ انتظامیہ کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے پرنسیپال نے بیورو چیف راوی نے اسے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دیوار جو گری اس کی صبح مجھے ساڑھے چھے آصف نامی ہمارا مالی ہے اس نے اطلاع دیا ہے کہ میڈم سکول کی دیوار گر گئی ہے پھر میں اس کے بعد آئی ہوں سکول میں تو اس نے جیسے مجھے اطلاع دی میں نے فوری میں نے پہلے اپنی ایجو سبق کو کال کی ہے پھر میں سکول آ گئی ہوں آ کے میں نے کہا کہ آصف یہ جو بھی دیوار گر گئی ہے چلیں یہ لیکن سب سے پہلے بچیوں کے پردے کا مسئلہ ہے سکول کھولنے والا ہے بچے آنے والے تم جلدی سے کنات لاؤ وہ کناتیں لائے اور دن جیر میں چوکی دار بھی آ گیا ہے تو وہ پھر لگا کے تو اس کے بعد پھر میں نے جعفر صاحب ہمارے زونل ہیڈ ہیں ان کو کال کی تو پھر سیوار صاحب کو بھی کی ہے پھر اس کے بعد سیوار صاحب نے فوری ٹیم بھی جی اپنی اور زونل ہیڈ صاحبان بھی آئے ہیں اور رائے نیاز کے ہیڈ ماسٹر صاحب اور ایم سی ہائی سکول کے صاحب بھی آئے ہیں ریاض الحسن صاحب اور ڈیو سکینڈری ہمارے اگزالی صاحب بھی آئے ہیں جو ڈیو سکینڈری کی ٹیم بھی آئی ہے باقی بھی تو اسیو صاحب کی ٹیم آئی ان سب نے کہا کہ میڈم آپ پریشان نہ ہوں ہم بہت جلد یہ دیوار تمیر کروا دیں گے کوئی شکر اللہ کا بہت شکر ہے کہ کوئی نقصان نہیں ہوا اس وقت کوئی بچہ اس طرف نہیں تھا بلکہ ہمارا کوئی ملازم نہیں تھا تو یہ تو بہت اللہ کا شکر ہے تو اس کے پہلے بھی میں نے یہ دیوار کے بارے میں نے یہ دی تھی ہماری نا اگزیسٹ چھوٹا گیٹ اس طرف بنا ہوا ہے تو میں نے ایسی صاحب کو بھی کہا تھا میں نے کہا سر یہ ہماری دیوار کے ساتھ بہت گنگی ہے لگے ہوئے ہیں سارا ہے اور شاپس بھی بنی ہوئے ہیں یہ شاپس نہیں بلکہ میں ایسے کہوں برائلر بنے ہوئے تھے وہاں تو سر کہتے آئے ہیں سی صاحب انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خالی کروا دیتا ہوں پھر انہوں نے صاف کروا کے دیا لیکن سر چلے گئے اس کے بعد پھر لوگوں نے لگا لی تو اس کے بعد پھر ہماری ڈیپٹی صاحب ابھی آئی ہیں ایجو بھی آئی ہیں انہوں نے بھی ان کو کہا کہ نہیں وہ پھر کوئی ایسیو نہیں ہوا اس کے بعد تو گیٹ ہمارا خالی ہو گیا تو آپ بھی سر سے سی او صاحب نے بھی سپیشل کہا ہے ڈی او سکینڈی صاحب نے بھی کہا ہے ہمارے زونر ہیڈ صاحب بھی سارے اس میں ہمدردی ہے ان کی وہ کہتے ہیں کہ آپ پریشان بلکل نہیں ہونا ہم دیوار بہت جلد بنا دیں گے چیچا وطنی کورمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول نمبر ایک کی ناکس مٹریل سے بنائی گئی دیوار چند سالوں بعد ہی زمین بوس ہو گئی دیوار علی صبح زمین بوس ہوئی مطالقہ سکول کی طرف سے متعدد بار دیوار کی خستہ حالی کی نشان نہیں کہ باوجود توجہ نہ دی گئی تاہم سکول ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے کوئی بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا محکمہ ایڈوکیشن اور محکمہ منجمنٹ ڈپارٹمنٹ بلڈنگ کی ناہلی مزید جانتے ہیں بیورو چیف صاحبہ چیچا وطنی زفر اقبال انصاری کی اس ریپورٹ میں جی زفر کیا تفصیلات ہیں جی بالکل جسے ہم گورنمنٹ گرلز ایم سی ہائی سکول نمبر ایک میں موجود ہیں یہاں پر جو ہے صبح تقریباً چار سے ساڑھے چار وقت قریب جو ہے محکمہ تعلیم کو بھی اور محکمہ میٹی کی عملہ کو بھی اور سی ایسیسن کمیٹر چیچا وطنی کو باہرہا اس نشان دے بھی کروائے گی مگر اس کے باوجود کی توجہ نہیں دے گئی آئی یہ بسیتہ دیوار گرنے کی ویسے جو ہے بڑا سانیاں ہونے سے بچ گیا ہے اس دیوار گرنے کے ساتھ انتہائی بہت بڑا نقصان ہوسکتا ہے اگر سکول کے دوران دیوار گرتی تو بڑا سانیاں ہوسکتا ہے جس میں معصوم بچی ہیں یہاں میں اس سکولوں میں بتاتا ہے جو چار سو کے قریب سے زیادہ جو طالبہ جو ہے وہ زیور تعلیم ہے تعلیم حاصل کر رہی ہیں سکول کا جو ریکارڈ بھی بہت اچھا ہے اس کو سکول کو جو ہے تقریباً تین بار جو ہے بیس سکول زلہ صاحب والی کا بھی عزاز حاصل ہے جب کس کرزلٹ بھی سو بیسید ہے حکوم حکمہ تعلیم کی طرح سے اور حکوم پنجاب کی طرح سے تمام سکولوں کی جو ہیں بیلڈنگوں جو ہیں ان کو کسروے نے ابھی تک کیا گیا تاہم میں ہم کو تجھلوں کہ تحصیل کیچہ بدنی میں شہر میں بلکل جو رولر ایریا وہاں پر بھی سکولوں کی جو بیلڈنگوں کی دیواریں انتہائی خستہ حالی ہو چکی ہیں ان میں کئی متعدد بار نشاندہ بھی کی جاتی ہے مگر آپ کو بتاتا ہے ایک اور بات بتا ہوں کیونکہ انتہائی افسوس نہ کہا کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں پر جو دیواریں یا کمریں یہاں وہ صدہ ہو چکے ہیں تو میکمہ کی طرف سے ہی ان کے سکول کور پرنسپل صاحبان کو جو ہے دمکیاں دی جاتی ہیں ہم نے یہاں پر میڈو کا موقع بھی جانا ان کا کہنا تھا کہ ہم نے جیسے ہی اس دیوار کے میں تلاہ ملی ہے ہم نے اپنے مطلقہ میکمہ میں افسران سیو ایڈوکیشن چادری محمد ارشا صاحب اور اس کا ڈیو سہید ایڈ میں سے سجیلا صاحب نے بتایا کہ ان کو تلا دی اس کے بعد وہ موقع پر پہنچے ہیں موقع بھی چیک کیا کہ اس دیوار کو کمفوری طور پر مکمل کر دیا جائے گا اس کا ساتھ میں بتاتا چلوں کہ چچہ بطنی میں جو تمام جو سکول ہیں ان کو دوبارہ سرویہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ سکولوں کی جو بیلڈنگا جو خاصتہ حال ہے ان کو دینے سے تعمیل کیا جائے ایک طرح تو تبدیلی سرکار جو تعلیم کے نام مگر یہاں پر سکولوں کا سرکاری سکولوں پر توجہ نہ دینا ان کی کار کرتے ہیں بہت بڑا سوال یہ نشان ہے اس سے ساتھ بتاتا چلیں کہ سکولوں میں خستہ حالی کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو پرائیوٹ سکولوں میں تعلیم حاصل کروانے پر مجبور ہوتے ہیں جہاں پر مہنگی فیصل بھی دا کرنی پڑتی ہیں جبکہ سکولوں کے بعد بیلڈنگ بھی بڑی بڑی ہیں مگر ان میں بڑی ہوئی ہیں تو کمرے ہیں دیواریں ہیں وہ انتہائی خستہ حال ہے جس کی وجہ سے لوگ جو اپنے بچوں کو سکولوں میں داخل نہیں کرتے اسی وجہ سے عامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس کی طرح توجہ دی جائے اور ان سرکاری سکولوں پر توجہ دی جائے تو ان سکولوں میں زلد جو بھی سو فیصد آ رہا ہے مجید بہتر آ سکتا ہے کیمرہ میں یاسو لطیب کے ساتھ تفرق بالن ساری چیچا وطنی